السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدوں ومسلی لما بعد معزز ومحترم سامعین اکرام دینی ورسلامی بھائیو نماز سے متعلق ایک اہم مسئلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں ایک دم آخر میں آئیں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ مسجدوں سے بھاگتے ہیں تو اس مسئلے میں جب تک حدیث نہیں معلوم ہوگی لوگ اس پر عمل نہیں کرتے یا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے آج کی درس کا موضوع ہے فرض نماز باجمعات ادا کرنے کے بعد مسلے پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کے انعامات انشاءاللہ ہم چار اہم باتیں پیش کریں گے جو لوگ فرض نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے کیا کیا انعام ملتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سلام پھرنے کے فوراں نہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر چار سو پہتالیس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہے فرشتے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنے مسلے پر اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے کیا دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہو کہ اللہ اس بندے کو بخش دے اور اس بندے پر رحم فرما یہ دعا کون کرتا ہے فرشتے کرتے ہیں کس کے لیے جو فرض نماز پڑھنے کے بعد اتمنان سے اپنے جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے کتنی دیر تک دعا کرتے ہیں مَا لَمْ يُحْدِث اگر وہ آدھا گھنٹہ بیس منٹ پچیس منٹ بیٹھا رہے جب تک اس کا وضو نہیں ٹوڑ جائے گا اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے گا اس وقت تک وہ فرشتے اس مسلمان بندے کے لیے دعا کرتے رہیں گے اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہو کتنی بڑی فضیلت پہلا انام تو یہی ملے گا کہ وہ فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے فرض نماز پڑھ کر کے اپنی جگہ پر مسلمان پر بیٹھ کر جو بھی اللہ کا ذکر کرے گا فرشتے اس کے لیے کیا کریں گے دعا اور کرتے ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دوسرا انام اس کو یہ ملے گا کہ وہ نمازیوں کے سامنے سے گزرنے کے گناہ سے بچ جائے گا عام طور سے ہی کوئی لوگ جو بھاگنے والے وہ کیا کرتے ہیں نمازیوں کے سامنے سے گزر کے نکلتے ہیں جماعت ختم ہوتے ہی جو اپنی جگہ چھوڑ کر مسجد سے باہر بھاگنا چاہتے ہیں مسجد کو وہ پید خانہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو آزاد ہو گئے امام نے سلام پھیر دیا ہم جا سکتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ کسی نمازی کے سامنے سے گزر کر جاتے ہیں تو وہ گنہگار ہوتے ہیں ابو جہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المار اگر کوئی شخص جو نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے اگر وہ اس گناہ کو سمجھ جائے جو نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ ہوتا ہے تو وہ چالیس دن تک یا چالیس مہینے تک یا چالیس سال تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں پانسو دس صحیح بخاری کا نمبر ہے اور پانچ ہزار ستہتر یا پانسو ساتس صحیح مسلم کا نمبر ہے چالیس دن یا چالیس مہینہ یا چالیس سال تک حدیث میں وضاحت نہیں ہے رابی کو تھوڑا سا شک ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے چالیس دن کہا یا چالیس مہینہ کہا یا چالیس سال کہا تو فرض نماز کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے مسلح پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو دوسرا انام یہ ملے گا کہ اس بڑے گناہ سے وہ بچ جائے گا اتمنان کے ساتھ لوگ نماز پڑھ کے جائیں اس کے بعد آدمی نکل جائے گا اور تیسرا انام اس کو یہ ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایسے لوگ جو جلدی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آتے ہیں اور دیر سے جاتے ہیں ان کو ایک انام یہ بھی ملتا ہے کہ وہ سننے رواتب کی پابندی کر لی جاتے ہیں سننے رواتب جو فرض نماز سے آگے پیچھے جو سنتیں ہیں جو بارہ رکاہ تھے سننے رواتب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی مسلمان مرد یا عورت فرض نماز کے علاوہ روزانہ بارہ رکاہ پڑھتا ہے سننے رواتب پڑھتا تو ان بارہ رکاہت کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لئے الگ سے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے آپ غور کیجئے روزانہ اگر آپ اس طرح سے عمل کریں تو کتنے گھر جنت میں ہو جائیں گے روزانہ کی بات ہے کہ روزانہ جو فرق اس طرح سے عمل کرے گا اللہ اس کے لئے الگ سے ایک گھر جنت کے اندر بناے گا تو بارہ رکاہت کی پابندی کرنے سے جنت میں الگ سے ایک گھر ملتا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور چوتھائی نام یہ ملے گا کہ آدمی جب تک مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے گا دنیا کے فتنوں سے محفوظ رہے گا باہر نکلتے ہی موبائل کا فتنہ واتس اپ کا فیس بک کا فتنہ عورتوں کا فتنہ شروع ہو جاتا ہے وہ بیٹھ کر جب تک وہ ذکر کر رہا ہے گویا وہ جنت کی کیاری میں اللہ کی رحمتوں میں اللہ کی حفاظت میں غیبت اور چغلی اور دنیا بھر کی برائیوں سے بدنگاہی سے وہ محفوظ رہے گا جب تک اللہ رب العالمین کے عبادت میں اللہ کے ذکر میں فرض نماز کے بعد وہ مشغول لے گا تو یہ چار بڑے انعامات ہیں پہلا انعام یہ کہ فرشتوں کی دعا ملے گی اگر ہم فرض نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے اور دوسرا انعام یہ ملے گا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا جو بڑا گناہ ہے اس سے ہم بچ جائیں گے تیسرا انعام یہ ملے گا کہ اگر مسلسل ہم سنن رواتی بدا کریں گے فرض سے پہلے اور بعد کی جو سنت ہے اتمنان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے الگ سے ہمیں جنت میں ایک گھر دے گا اور چوتھا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم مسجد میں بیٹھ کر ذکر کریں گے اللہ کا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ دنیا کی فتنوں سے محفوظ رکھے گا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمتما مسلمانوں کو اتمنان کے ساتھ سنت کے مطابق نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق دا فرما ہماری نمازوں کو قبول فرما ایمان کے ساتھ موت رصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی القریہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن